کورونا کال کی بندیشوں میں پردیش کو راحت تو ضرور ملی لیکن بیروزگاری ابھی بھی چنتہ کا سبب بنی ہوئی ہے سینٹر فور مانیٹرنگ انڈین ایکانومی کی دسمبر ماہ کی جاری ریپورٹ پر نظر ڈالیں تو پردیش میں بیروزگاری نو پوائنٹ چار فزی پر ہے وہیں اکتوبر اور نومبر کی بات کریں تو یہ آنکڑا بارہ اور بارہ پوائنٹ سانت فزی رہا تھا اور تو اور سرکار جو نوکریہ نکال رہی ہے ان پر بھی باہری لوگوں کو ترجیح مل رہی ہے اور پردیش کے یوہا حدود ساہیت ہو رہا ہے جیرام سرکار روزگار کے مددے پر دو ہزار اٹھرہ سے کٹ گرے میں ہی رہی ہے دو ہزار سترہ کی چناؤں سے پہلے نوکریوں کو لے کر وادے تو بڑے بڑے کیے گئے لیکن پردیش میں بیروزگاری پتھلے چار سالوں سے نام ماتر ہی کم ہوئی ہے بدھان سبا کے مانسون ستر کے دوران ودھائک سکھفندر سنگھ سکھو کے ایک پرشن کا جواب دیتے ہوئے سرکار نے بتایا تھا کہ جنوری دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بیس کے بیچ سرکار اٹھائیس ہزار چھے سو اکسٹھی سرکاری روزگار پیدا کر پائی ہے اس میں بھی نیمت صرف تین ہزار ایک سو نو اور انوبند پر سترہ ہزار تین سو نبے وقتی رکھے گئے جبکہ آؤٹسورسنگ پر سات ہزار سات سو سنتالیس کو روزگار ملا دوسری اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی سرکار کو کوئی بڑی اپلبدی نہیں ملی ایک طرف کرونا کے قارن جہاں ٹوریزم اور ہوتل سیکٹر گھاٹے میں چلے گئے وہی ہیماچت سرکار نے انویسٹر میٹ میں پچانوے ہزار کروڑ کے سپنے تو ضرور دکھائے لیکن زمین پر یہ پروجیکٹ اب تک نہیں اتر پائے ہیں اب جب ایک بار پھر بروزگاری کے آکڑے سامنے آئے ہیں تو ہیماچت سرکار کے لیے بھی بڑی چن ہوتی ہے کہ پردیش میں روزگار آخرکار کیسے پیدا کیے جائیں بیورو ڈیپورٹ سمچار فوست